تو یہ دجال کو دجال اس لئے کہتے ہیں کہ یہ بڑا شوبدے باز ہوگا بڑا مکار ہوگا اس لئے اس کو دجال کہا گیا یہ دجال جو گا وہ کانا دجال ہوگا ابھی کچھ لوگ جو ہے نا ایک بچے کی تصویر فیرا رہے تھے اس کی پیشانی میں ایک ہی آنکھ تھی اور سب کہہ رہے تھے دجال پیدا ہو گیا ایسا لگتا تھا جیسے مبارک بات دے رہو ایک دوسرے کو حیرت ہوتی لوگوں پر عجیب حال لوگوں کا کہ بس جو آ گیا موبائل پر اس کو آگے بڑھاؤ سوچتے تک نہیں ہم کیا کر رہے ہیں وہ ایک پیشانی پر ایک آنکھ تھی کسی نے مجھے بھی بھیجا کہ دجال پیدا ہوگیا میں نے کہا مبارک بات کیا کہوں سے کہے کیا سکتے ہیں کر کیا سکتے ہیں تو بہرحال اللہ رحم و کرم فرمایا ہماری قوم کو اتنی بھی سوچ نہیں ہے کہ کون سا میسیج آگے بڑھانا چاہیے کون سی تصویر آگے بڑھانا چاہیے کون سی کلپ آگے بڑھانا چاہیے بس جو آئے بڑھاتے جاؤ حق ہے نہیں ہے کیا ہے کچھ نہیں مسلمانوں تم مومن ہو ذمہ دا ہو کوئی چیز کو آگے بڑھانے سے پہلے سوچ لیا کرو میرے آقا فرماتے ہیں جو دوسروں سے سن کر اسی کو آگے بڑھاتا رہے اس کے جھوٹا ہونے کے لئے بس اتنی کافی ہے اس لئے جھوٹے مت بنو تحقیق کرو تو دجال جو ہوگا وہ کانہ دجال ہوگا کانہ دجال کا مطلب دیکھو میرے رسول نے اس کی پوری شکل بیان کی اس کا قد لمبا ہوگا وہ دجال جو ہوگا وہ لمبے قد کا ہوگا اور اس کا چہرہ مکرو ہوگا اور اس کے جو بال ہوں گے وہ گھنگرو والے جو بال ہوتے ہیں وہ ایک دم بالکل ایک دوسرے کے اندر اٹے ہوئے گھنگرو والے بال جس کو کہتے ہیں گھنگریالے بال ایک دم اٹے ہوئے ویسے اس کے بال ہوں گے اور اس کی آنکھیں دو ہوگی لیکن ایک آنکھی ٹھیک ہوگی جیسے انسانوں کی ہوتی ہے اور دوسری آنکھی انگور کے دانے کی طرح ہوگی جیسے کسی کی آنکھی میں پھولا ہو جاتا ہے نا وہ موتیہ بین جس کو کہتے ہیں تو وہ موتیہ بین چھوٹا سا ہوتا ہے وہ دجال کی نشانی نہیں ہے وہ موتیہ بین کی طرح بڑے انگور کی طرح آنکھی کے اندر وہ ہوگا وہ دجال ہوگا اور اس کی پیشانی پر اس کی بڑی نشانی یہ ہے دجال کی ایک تو گھنگریالے بال ہے اس کے لمبا قد ہے کانہ ہے وہ ایک ہی ایک آنکھی اس کی انگور کے دانے کی طرح ہے اور ایک آنکھی اس کی ٹھیک ہے اور بہت بڑی ہے اور ایک بہت چھوٹی ہے یہ کانہ دجال ہے لمبا ہے اور اس کی بڑی نشانی یہ ہے کہ جو مومن ہوگا مومن انداللہ جو سچا مومن ہوگا اس کی پیشانی پر دجال کی پیشانی پر اس کو لکھا ہوا نظر آئے گا کاف فی رے یعنی کافر اور کافروں کو نظر نہیں آئے گا یہ صرف مومنوں کو نظر آئے گا یہ دجال کی نشانی ہے اب دجال نکلے گا کہاں سے دجال نکلے گا اسفہان ایک علاقہ آج بھی اسفہان ہے یہ اسفہان ایران میں موجود ہے اسفہان اسفہان کے قریب ایک چھوٹا سا علاقہ دہات ہے دجال وہاں سے نکلے گا اور دجال جب وہاں سے نکلے گا تو دجال کا عالم یہ ہوگا کہ وہ چالیس دن کے اندر پوری دنیا کا دورہ کر لے گا سوائے حرمین شریفین کے یعنی حرمین طیبین کے علاوہ یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے علاوہ وہ سریف چالیس دن میں پوری دنیا کا دورہ کرے گا وہ اتنی تیز رفتاری سے دورہ کرے گا اب میں آپ سے پوچھنا ہوں جب مسجد نبوی میں بیٹھ کر میرے رسول اور آپ کے غیب جا رسول جب یہ کہہ رہے ہوں گے کہ چالیس دن کے اندر دجال پوری دنیا کا دورہ کرے گا تو اس زمانے میں لوگوں کو حیرت نہیں ہو رہی ہوگی کہ چالیس دن میں پوری دنیا کا دورہ کیسے ہو سکتا ہے لیکن شاید آج آپ کو حیرت نہیں ہوگی کیوں پلین کا زمانہ ہے پلین کا زمانہ ہے میں نے صبح کی اس حالت میں یعنی میں اس کا شورہ کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں مثال دینے کے لیے کہہ رہا ہوں یہ تو سرکار کی نالائن کی خیرات ہے صبح اس حالت میں کی کہ میں دیوہ شریف میں وارث پاک کے آستانے میں تھا صبح دس بجے تک اور دس بجے تو رات کے تو میں یہاں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں یعنی زمانہ کیسا سمٹ گیا ہے اور ابھی جو فلائٹ ہیں تو وہ تو ہزار پانس سو کلو میٹر کی رفتار سے جو ہے وہ چلتی ہے لیکن ابھی ایک ایسا پلین تیار ہو رہا ہے لوگ کہتے ہیں دو ہزار بیس تک جو صرف دو گھنٹے میں بمبئی سے جدہ تک پہنچائے گا اور سارے چار گھنٹے بمبئی سے انگلین تک پہنچائے گا ایسا سنا گیا ہے اب بتائیں کہ جب اس زمانے میں ایسے ایسے پلین اجاد ہو رہے ہیں تو دجال کے آنے تک کہ کتنے پلین اجاد ہو گئے اور ایک بات آپ کو بتاؤں بعض محدثین نے یہ روایت بیان فرمائی کہ میرے رسول نے فرمایا کہ جو دجال کی سواری ہوگی توجہ آپ کی یہ میرے نبی کی شان ہے غیب دا نبی کی شان ہے ابھی دجال ظاہر نہیں وہاں برسدیاں تھی اور میرے رسول مدینہ منورہ میں بیٹھ کر کہہ رہے تھے دجال کی جو سواری ہوگی اس کے ایک بازو سے دوسرے بازو کا فاصلہ تقریباً جو ہے وہ بیس ہاتھ کا ہوگا کتنا بیس ہاتھ یعنی اب بتائیں کہ گھوڑے کے اتنا اتنے بازو ہوتی ہیں ایک پر سے دوسرے پر کا فاصلہ کتنا ہوگا بیس ہاتھ کا کتنا بیس ہاتھ کا یہ پلین کی نشانی نہیں ہے طور کیا اور ظاہر سی بات ہے کہ دجال جس پلین سے گھومے گا تو وہ بہت بڑا پلین بھی بنوا سکتا ہے کیونکہ آگے پتا نہیں کیسے کیسے آئے گا تو آقا فرما دے وہ چالیس دن میں پوری دنیا کا دورہ کرے گا لیکن وہ مدینہ منورہ نہیں آسکے گا مکہ مکرمہ نہیں آسکے گا لوگ کہتے ہیں ہم نبی کی طرح نبی ہماری طرح نادان تیرے نبی کے شہر کی طرح تو نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ کے شہر میں جانے کی اس کی طاقت نہیں ہوگی اور جب وہ جائے گا تو اس وقت تو اب یہاں توجہ سے سنیں جب دجال کا ظہور ہوگا تو اس وقت تو مدینہ منورہ فصیل والا مدینہ شریف بنا ہوا ہوگا اور اس فصیل میں تقریباً سات دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر ایک فرشتہ کھڑا ہوگا ہر دروازے پر ایک فرشتہ کھڑا ہوگا دجال اندر جانے لگے گا تو فرشتہ اس کو مار کر کے بھگا دے گا ان آج مدینہ منورہ کے اندر کوئی فصیل نہیں ہے سرکار کی نالین کے صدقے تقریباً چھے مرتبہ اب تک مجھے حاضری کا موقع ملا لیکن میں نے اب تک کوئی فصیل نہیں دیکھی اس سے پتہ چلا کہ آج کی تاریخ میں دجال کا وقت ابھی نہیں آیا کیونکہ رسول اللہ نے جو دجال کا زمانہ فرمایا فرمایا کہ وہ فصیل ہوگی اور فصیل میں سات دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر فرشتہ ہوگا اور فرشتہ دجال کو مار کر کے بھگائے گا اسی طرح مکہ میں بھی آنے نہیں دیا جائے گا جو دجال چالیس دن تک کے دورہ کرے گا اس کا پہلا دن ایک سال کے برابر دوسرا دن ایک مہینے کے برابر تسرا دن ایک ہفتے کے برابر اور پھر چوتھے دن سے ریگولر جیسے چوبیس گھنٹے کا ایک دن ہوتا ہے ویسے دن ہوں گے یہ جو دجال ہوگا اس کا فتنا بڑا شدید ہوگا میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ اگر تم اس کو کرو تو تم دجال کے فتنے سے محفوظ رہو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بالکل بتائیں تو آقا فرماتے ہیں جو ہر جمعہ کو سورہ کحف کی تلاوت کرے گا وہ دجال کی فتنے سے محفوظ ہوگا تو یہ جو کانہ دجال ہوگا یہ شوبتے باز ہوگا جب یہ ظاہر ہوگا تو پہلے یہ نبوت کا دعویٰ کرے گا کہہ گا کہ میں نبی ہوں محفوظ اللہ اور نبوت کا دعویٰ کر کے بھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا تو وہ کہہ دے گا کہ میں خدا ہوں اور پھر اس کے پاس ایسی جادو کی طاقت ہوگی کہ وہ شوبتہ دکھائے گا یعنی وہ لوگوں کی آنکھوں پر جادو کرے گا تو گدھے اور کتے اس کو اپنے ماباب دکھنے لگیں گے بھئی جادو آنکھ پر ہو جائے تو کچھ بھی دکھے گا وہ ماباب کو اس کے زندہ نہیں کر سکے گا لیکن آنکھوں پر جادو کر کے گدھے اور کتے کو ماباب کی شکل میں دکھا دے گا تو آدمی سمجھے گا کہ میرے ماباب کو اس نے زندہ کر دیا وہ شوبتہ کرے گا آنکھوں پر تو اچانک چٹیل میدان درختوں میں باغات میں تبدیل ہوں گے اور وہ اشانہ کرے گا تو شوبتے کی وجہ سے آنکھوں کو یوں لگے گا پانی وہ برسائے گا نہیں لیکن آنکھوں کو یوں لگے گا پانی برس رہے لوگ اس کے ساتھ ہوتے چلے جائیں گے لوگ اس پر جو ہے وہ فدا ہوتے چلے جائیں گے اور وہ ایک باغ اور ایک آگ ساتھ میں لے کر کے چلے گا جو اس پر ایمان یعنی جو اس کی بات کو مانے گا وہ اس کو باغ میں ڈال دے گا جو دراصل جہنم ہوگی اور جو اس کی بات نہیں مانے گا وہ اس کو آگ میں ڈال دے گا جو دراصل سچا باغ ہوگا ایمان والوں کے لئے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں تو یہ دجال ہنگامہ مچائے گا اب جب دجال ہنگامہ مچائے گا اب توجہ فرمائیں دجال جب ہنگامہ مچائے گا اور پوری دنیا میں اس کا فتنہ پھیلے گا لوگ تیزی کے ساتھ اس کے فتنے میں گریفتار ہوں گے پوری دنیا کے اندر کفر اور کفر کا دور دورہ ہوگا اسلامی حکومتیں اسلامی سلطنتیں سب ختم ہو جائے گی اس وقت اللہ تبارک و تعالی امام مہدی کو ظاہر کرے گا کب ظاہر کرے گا پہلے دجال آئے گا دجال دجال کا فتنہ پہلے پھیلے گا ساری دنیا سے اسلامی حکومتیں ختم ہو جائے گی تب امام مہدی کا ظہور ہوگا امام مہدی تب تائیر ہوں گے اب یہ کوئی بھی حیدرہ باستے ممرہ سے کرنا تک سے کوئی بھی منچلہ اٹھ کر کے کھڑا ہوا میں مہدی علیہ السلام ہوں اور پھرے تجھے بولنے کی گھنگ نہیں تجھے بولنے کا شعور نہیں اور کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں مہدی کی شاہد سنو پہلے تو یہ نشانی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں مہدی بن کر آ گیا تو کیا دجال آ گیا ہے کہاں ہے دجال آج بھی مومنین اور سخت مومنین کٹر مومنین زمین پہ موجود ہیں ارے لوگ آج اتنے کٹر مومن ہیں کہ اگر کوئی فروعی مسائل میں گلتی کر دے تو پوری دنیا میں اس کے خلاف وہنگام کھڑا کر دیتے ہیں آج لوگوں میں اتنا تسلوب ہے اتنے متسلیب لوگ آج موجود ہیں تو ایسو کی موجودگی میں دجال کیسے دجال کیامت کے وقت تو ملٹی بر مسلمان ہوں گے چند ہوں گے چند پوری دنیا سے اسلامی حکومت کا خاتمہ ہوگا آج عرب نام میں ہاں صحیح اسلامی حکومت تو ہے ترکی نام میں ہاں صحیح عراق اور دیگر ممالک نام میں ہاں صحیح لیکن مسلم ممالک تو ہیں اس وقت تو سارے ممالک پر اسلامی حکومت ختم ہوگی مسجدوں پہ تالے پڑھیں گے مسجدیں ویران ہوگی تو امام مہنگی ظہور پذیر ہوں گے اب آئیے امام مہنگی کی طرف چلتے ہیں یہ امام مہنگی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں یہ چیز حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ نے شواہد النبوہ میں بھی بیان کیا لیکن یہ اجماع امت نہیں ہے یہ امام عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ ایک اپنی رائے ہے اور یہ دراصل شیعوں کا قیدہ ہے کہ امام مہنگی پیدا ہو گئے اور ان کا قیدہ یہ ہے کہ وہ امام حسن اسکری کے بیٹے جو آٹھ سال کی عمر میں غائب ہو گئے اسی لئے شیعہ ان کو امام غائب بھی کہتے ہیں لیکن اہل سنت کا قیدہ کیا ہے ہمارے بزرگوں کا فرمان کیا ہے سیدی عالی حضرت امام جلال الدین سیوتی اور اللہ مہدیس دیلوی شیخ عبدالعق مہدیس دیلوی ان جیسے بزرگوں کے نظریات کو میں ملا کر پیش کر رہا ہوں مختار قول اور اصحابات یہی ہے کہ امام مہندی ابھی پیدا نہیں ہوئے امام مہندی پیدا ہوں گے اور وہ مدینہ منورہ کے اندر پیدا ہوں گے ان کی پیدائش کہاں ہوگی مدینہ منورہ میں وہ باپ کی طرف سے امام حسن کی اولاد میں سے ہوں گے اور ماں کی طرف سے امام حسین کی اولاد میں سے ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میرے خاندان سے آقا نے کیا فرمایا جب تک میرے خاندان سے میرا ہمنام ایک آدمی ایک بچہ پیدا نہ ہو اور وہ پوری دنیا پر حکومت قائم نہ کر لے اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی تو اس سے پتا چلا کہ امام مہدی پیدا ہوں گے اور اس سے اہل سنت کا یقیدہ بھی ظاہر ہو گیا کہ کچھ یزیدی کہتے ہیں کہ روح زمین پر کوئی سید نہیں رہا جو سید پہ وہ ختم ہو گئے ارے نادان اگر سید ختم ہو گئے تو امام مہدی کس کے ذریعے سے پیدا ہوں گے امام مہدی تو سید گھرانے میں پیدا ہوں گے اور قریب ایک قیامت پیدا ہوں گے اسی لئے تو جب ہم نے کہا تھا کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کوئی صاحب کہ اس زمین پر کوئی سید نہیں ایک صاحب نے مالے گاؤں میں بول تو دیا لیکن جب فقیر قادری نے کہاں گے ہم سید الحمدللہ اور ہماری تاریخ ہے اگر یقین نہیں آتا تو پھر آگ جلاؤں آب آ کر یہ کہہ کر کہ کودوں کہ دنیا میں کوئی سید نہیں اور ہم یہ کہہ کر کہ کودیں کہ ہم سید اور زمانے میں سید موجود اور قیامت تک موجود رہیں گے آئیے آگ میں کودیے تو اس کے بعد سکانی ہم نے ایسا نہیں ایسا کا اور ایسا نہیں ایسا اور پھر لوگ بگلے جھانکنے لگے لیکن آج تک کے وہ قادری تلوار ٹھٹک رہی ہے سر پر کہ جب بھی ان کا بھوت تترے گا اور وہ کہیں گے کہ نہیں نہیں ہے تو یہ لائف ٹائم کے لئے چیلنج ہے سنیوں کا چیلنج کبھی ختم نہیں ہوتا اہل سنت کا چیلنج کبھی ختم نہیں ہوتا اور یہ مجمع سے داد لینے کے لئے نہیں کہہ رہا ہوں یہ حقیقت ہے اور بے فضل ہی تعالی جب یہ بات سامنے آئی تو لوگوں کو پھر اپنی بات واپس دینے پہ مجبور ہونا پڑا الحمدللہ امام مہندی صحیح نصف سادار باپ کی طرف سے امام حسن ماں کی طرف سے امام حسین کی اولاد میں پیدا ہوں گے آقا فرماتے ہیں جو مہندی ہوں گے ان کا نام محمد ہوگا آقا فرماتے ہیں میرے نام پر اس کا نام محمد ہوگا اور فرماتے ہیں میرے باپ کے نام عبداللہ کے نام پر اس کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا یعنی وہ مشابہ ہوں گے وہ بھی محمد ابن عبداللہ ہوگی ان کا نام ہوگا محمد ابن یہ سرفیرے کا نام کیا ہے عیدر آباد میں جس نے کیا نام اس کا نہیں بھئی نہیں نہیں ارے وہ کلیب جو ابھی وہ مہندی جو کہہ رہا تھا کہ میں مہندی وہ عیدر آباد کا وہ کیا بہنحال کوئی بھی اس کا نام کچھ بھی ہے وہ شمساد خان یا ایسی کچھ اس کا جمشید خان یا شمساد خان ایسی اس کا نام ہے تو امام مہندی کا نام تو محمد ابن عبداللہ ہے حضور کے نام کا صدقہ ان کو ملا اور پھر سنو میرے غیب جان نبی نے ممکن ہے کوئی نام بدل دے ممکن ہے کوئی نام چینج کر دے میرے رسول نے امام مہندی کا حولیہ تک بیان کر دیا فرمایا اس کا نام جو مہندی ہوگے محمد ابن عبداللہ ہوگا مدینہ میں پیدا ہوگے مدینہ منولہ میں اور پھر ان کا بدن دبلہ پتلا ہوگا ان کی ظلفیں ہوگی ظلفیں اس طرح ہوگی کہ نہ سیدھے سیدھے اگدم بال ہوں گے جیسے بڑے بھدے لگتے ہیں لوگ وہ مشین فرا کر آتے اگدم سیدھے عجیب لگتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ ماذا اللہ کسی نے جھاڑوں کو کھول دیا ہو یوں لگتا ہے لیکن لوگ اس کو شان سے کرے کرے گھومتے رہتے ہیں فیشن کے نام تو ماذا اللہ یہ حالات ہیں لوگوں کے تو نہ بلکل ایسے سیدھے بحل ہوں گے اور نہ بلکل دجال کی تراجیو گھنگری آلے کہ عیب دار معلوم نہ گھنگری آلے ہوں گے نہ بلکل سیدھے ہوں گے میانہ ہوں گے اور ان کی ظلفیں ان کے کانوں تک ہوگی اور ان کا چیرہ میرے رسول نے فرمایا میرے آقا نے فرمایا اس کا چیرہ ایسا چمکے گا جیسے ستارہ جھرمٹ مارتا ہے جیسے ستارہ یوں روشنی پھیکتا ہے اسی طرح امام مہندی کا چیرہ چمکے گا ہم اگر ان کو دیکھیں کلی پر جس صاحب نے اعلان کیا مہندی ہونے کا تو دیکھ کر یوں لگتے جیسے لانت پرس رہی ہو اور جب اس کی تحقیق ہم نے کی ہے تو پتا چلا کہ اس نے ایک کے بعد چار بیویاں کی اور چاروں اس کو چھوڑ کر چلی گئی کہ یہ آدمی اس لائق نہیں ہے کہ اس کے ساتھ زندگی گزاری جائے اور تقریباً کئی درجن و کیس اس کے نام کے اوپر داگ لیے گئے ہیں کبھی بابا گیری کے نام پر اس پہ کیس ہوا کبھی پلاک کے نام پہ کیس ہوا کبھی فلم بنانے کے لیے ایک عورت سے کچھ لاک روپے اس میں عیٹ لیا ایسا بھی کوئی مہندی دی ہے اور جس کے آنے کا ایمان اور عقیدہ ہم رکھتے ہیں اس مہندی کی شان کیا ہے میرے آنکھا کہتے ہیں اس کی ظلفے ہوگی کالی کالی ظلفے اور چیرہ ستاروں کی طرح چمکتا ہوگا نور نکلتا ہوگا اور فرماتے ہیں اس کی بڑی بڑی آنکھیں ہوگی اور آنکھیں سرمگی ہوگی لوگوں کو یوں لگے گا کہ بہت زیادہ سرمہ لگا کر آئے ہیں لیکن انہوں نے سرمہ نہیں لگایا ہوگا بغیر سرمے میں ان کی آنکھوں میں قدرتی طور پر سرمگی ہوگی ان کی آنکھوں میں سرمہ لگا ہوگا وہ پتلے بدن کے ہوں گے ایسے وہ سفید جو ہے چھمکتے رنگ والے آدمی ہوں گے اور پھر ان کی شان یہ ہوگی کہ وہ چالیس سال تک لوگوں کو ظاہر نہیں ہوں گے ابھی دجال ہنگامے کر رہا اسلامی حکومتیں ختم ہو چکی ہے اور پوری دنیا میں ظلم اور آئے مٹھی بر مسلمانوں پر چند جو بچے ہیں تو یہ ہوگا کہ مسلمان لوگوں کے ظلم سے تنگ آ کر جو مسلمان مومنین ہیں وہ سب مکہ شریف ہجرت کر جائیں گے ہجرت کریں گے اور وہ مہندی اس طرح ٹی وی پر اور واتس صاحب پر آ کر نہیں کہیں گے میں مہندی ہوں میں مہندی ہوں ایسا نہیں ہوگا اس کی کنڈیشن بتائی کیا طریقہ بتایا ایک تو دجال کہا ابھی دجال آیا نہیں اسلامی حکومتوں کا ختم ہو جانا ابھی اسلامی حکومتیں ختم نہیں ہوئی نام نہاں صحیح لیکن باقی ہے پھر اس کے بعد مسلمان اتنی کسرت میں کروڑوں کی تعداد میں ہیں کتنا ہے دیر عرب بتاتے مسلمان گی تو اتنی بڑی تعداد میں مسلمان ہیں اور کہتے ہیں کہ دجال اور امام مہندی آگئے امام مہندی اٹھے چھٹے کبھی بھی آئیں گے اس طرح سے ماذا اللہ تم نے کیا سمجھ تھا امام مہندی کو امام مہندی اپنے وقت کے گوث آزم ہوں گے وہ گوثیت کبرہ کے مقام پر فائز ہوں گے امام مہندی کی شان یہ ہے کیونکہ امام حسن اسکری کے بات سے لے کر میرے آقا گوث پاک تک اور گوث پاک کا زمانہ وصال سے لے کر ظہور مہندی تک مقام گوثیت کبرہ کے منزل پر میرے گوث فائز ہیں اور جب مہندی ظاہر ہوں گے تو کیا کہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْلَيْهِ رَجِو یعنی لوگ اس نام کو مزاج بنانا چاہتے ہیں ایسے کچھ سرفیروں کو کھلا کیا جاتا ہے اور لوگ پھر ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں امام مہندی کی داری میرے رسول نے بتائی مہندی کی داری بڑی گھنی ہوگی وہ گھنی داری والے ہوں گے ان کی داری بدلہ پتلہ بدن بڑی بڑی سرمگی آنکھیں ستارے کی طرح چمکتا چہرہ ملی ہوئی بھویں گول چہرہ چوڑی پیشانی اور اس کے بعد بڑی اسی گھنی داری چالیس سال تک ظاہر نہیں ہوں گے جب لوگ ظلم سے تنگ آخر مکہ شریف ہجرت کریں پیدا مدینہ شریف میں ہوں گے لوگ مکہ شریف ہجرت کریں گے مکہ شریف میں رمضان المبارک میں لوگ کعبے کا تواف کر رہے ہوں گے اور دعا کرتے ہوں گے مولا ہم لوگوں کے ظلم سے تنگ آگئے ہماری مدد فرما تو ندا آئے گی تم میں مہنڈی موجود ہے اس کا نام محمد ابن عبداللہ ہے تو لوگ ان کو ڈھونڈیں گے اور چیرہ دیکھ کر پہچان جائیں گے کہ ہم میں سب سے زیادہ حسین نورانی چیرے والے صاحب وجاہت صاحب جلالت یہ شخصیت ہے تو لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اس طرح لوگ پر بیعت کریں گے امام مہنڈی رضی اللہ تبارک وطالعہ ان کی بیعت لے کر ان مسلمانوں کو ایک روایت کے مطابق جن کی تعداد تین سو تیرہ ہوگی ایک روایت کے مطابق ستر ہوگی واللہ عالم ورسول عالم بہنحال جتنی بھی تعداد ہوگی وہ اس تعداد کو لے کر ملک شام تشریف لائیں گے یعنی اب وہ دین کی اشاعت کریں گے لوگ چونکہ دجال سے متاثر ہو گئے تھے عورتیں قریب ہو گئی تھی بلکہ مسلمانوں یہ بھی ہے جب کوئی غلط چیز آئے نا تو اس کو دیکھنے بھی مج جایا کرو میرے آقا نے فرمایا کچھ مومنین یہ کہہ کر جائیں چلو دجال کو دیکھ کے آتے ہیں کیسا ہے اور دیکھنے جائیں گے تو اسی کے ہو جائیں گے اس لئے غلط چیزوں کو دیکھنے بھی مج جایا کرو مجمع بڑھانے بھی مج جا کرو کیونکہ آقا فرماتے ہیں کہ جو جن کا مجمع بڑھائے وہ انہی میں سے ہوتا ہے تو اس دجال کے پاس نہ جائیں اور دجال کے پاس بھی نہ جایا کریں کیونکہ انہی میں سے ہو سکتے ہو وہاں لانت برسے تو اس لانت وہ لانت تم پہ بھی پر سکتی ہے تو لوگ دجال کو دیکھنے جائیں گے اسی کے ہو جائیں گے تو ادھر لوگ دجال سے متحصر ہوں گے ادھر امام مہندی جن کی عمر چالیس سال ہو چکی ہوگی لوگ اُٹھ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے اب اسلام کی شعات کریں گے تو یہ ہوگا کہ امام مہندی جامع مسجد دمشق ملک شام میں جو مسجد ہے الحمدللہ فقیر قادری نے اس کی زیارت کی جامع مسجد میں جو اموی جامع مسجد بھی کہلاتی اس کو دمشق کی جامع مسجد بھی کہتے میں جب وہاں پہنچا تھا وہ دن جمعہ کا دن تھا میں نے سوچا یہاں نماز پڑھیں کی نہیں پڑھیں کہیں جاؤ تو پہلے یہ فکر پڑھتی ہے امام کیسا ہوگا پتہ نہیں ہم لوگ بغیر دیکھے نہیں پڑھتے امام دیکھ کے پڑھتے کیونکہ بائیس ہزار کا لشکر میرے امام کے پیچھے نماز پڑھنے تیار تھا حسین بائیس کو لے کے کہتے تھے تمہارے پیچھے نہیں پڑھیں جگڑا تو پڑھنے کہی بائیس ہزار ایک ساتھ جمع ہو جائیں ہم بائیس رہیں تو حسین گصہ بھی آتا ہے گیر مقلدین کے لئے کچھ حضرات حنفیت کے معاملے کو لے کے بہت لڑ رہے ہیں چلیئے اچھا ہے دو چار مانکس آپ کو دے دیتے ہیں لیکن جب آپ حرم میں جاتے ہو تو انہی گیر مقلدوں کے پیچھے نماز پڑھتے ہو کس مو سے تم لڑ رہے ہو اگر تم سچے حنفی ہو تو مالے گوہ میں عوام کے لئے لڑتے اور وہاں جا کر ان کے پیچھے سر پٹکتے ہو یہ سنیوں کی حنفیت ہے ہم یہاں بھی مخالف وہاں بھی مخالف ان کے دیار میں جا کر بلکہ ان کا کیا دیار وہ تو دیار میرے رسول کا دیار ہے ہم اپنا مسلک نہیں بدلتے وہاں بھی حرفیت پہ قائم رہتے ہیں اور یہ حال ہے یہاں کانفرنس ہو رہی ہے حنفیت کو لے کر امام آزم کو لے کر لیکن وہاں برابر نماز پڑھتے ہیں یہ دورنگی چھوڑ دو دورنگی چھوڑ دے یک رنگو ہو جا سراسر موم یا پھر سنگو ہو جا دورنگی ہونے سے کام نہیں چلتا حنفی ہو تو مکہ جیسے مالے گاؤں میں حنفیت ہے ویسے مکہ میں بھی حنفیت بتاؤ مدینہ منورہ میں بتاؤ ارے ہم لوگ دھکے کھاتے ہیں لیکن دامن حنفیت نہیں چھوڑتے الحمدلللہ یہ ہمارا تسلوب ہے لیکن ہم میشک کی جامعہ مسجد میں جب میں پہنچا تو سوچا کہ نماز پڑھوں کہ نہیں پڑھوں جمعہ کا دن تھا لیکن جب موزن آیا تو میرے دل کی باچے کھل کھل گئی جب وہ ازان دینے کھڑے ہوا تو پہلے اس نے پوری سورہ جمعہ پڑھی اور اس کے بعد پھر اس نے قصیدہ بردہ پڑھا آزان ستے میں سمجھ گیا ہمارے یہاں تو صریف ایک دروت پڑھا جاتا یہ تو کئی اشعار پڑھ رہا ہے اور دیر تک وہ قصیدہ بردہ دوب کر عربی لہجے میں پڑھتا رہا میرا دل خوش ہوتا رہا اور اس کے بعد پھر ہم نے وہاں پر اس وقت جماعت کے ساتھ نماز پڑھی یہاں کہ کچھ لوگ بھی تھے ہمارے ساتھ موجود تھے بہرحل وہ ایک الگ تفصیل ہے اس کا ایک الگ سفر نام ہے پھر کبھی انشاءاللہ تو وہاں امام مہدی فجر کا وقت ہوگا سنت ادا کی جا چکی ہوگی دیکھو کتنی تفصیل سے بتایا میرے رسول نے ہمارے آقا نے کتنی تفصیل سے بتایا امام مہدی سنت پر چکے ہوں گے جماعت قائم ہونے والی ہوگی اقامت بھی ہو چکی ہوگی اس وقت کالی اور سیاہ رات ہوگی دمشق کی جامہ مسجد ہے اس کے مشرقی مینارے پر شرقی مینارے پر حضرت عیسی علیہ السلام کا نزول ہوگا آپ آئیں گے تو اس وقت آپ کی عمر بھی 35 یا 40 سال کی ہوگی اور آپ کی ظلفیں ہوں گی اور آپ کی ظلفوں سے پانی موتی کی طرح تپکتا ہوگا یوں لگتا ہوگا جیسے ابھی گسل کر کے نیچے اتر رہے جیسے عزت عیسی علیہ السلام کو امام مہندی دیکھیں گے تو عزت عیسی پیچھے ہٹ جائیں گے کیونکہ امام مہندی نبی نہیں ہے کیونکہ ختم نبوت میرے آقا پر حضور خاتم نبیین ہے حضرت عیسی علیہ السلام آئیں گے نبی کی حیثیت نہیں نبی مہندی پیچھے آجیں گے حضر عدب کہ حضرت عیسی اللہ کے پیغمبر آگے اور مسلح ان کے سپرد کریں گے حضور آپ نماز پڑھائیں تو حضرت عیسی علیہ السلام میرے رسول نے دیکھو کہاں تک بیان کیا اپنے دونوں ہاتھ حضرت عیسی علیہ السلام امام مہندی کے کاندوں پر یوں رکھیں گے اور ان کو آگے کریں آپ پڑھ یوں اس طرح اس طرح میرے رسول نے بتایا اس طرح ان کے کاندوں پہ ہاتھ رکھ کے ان کو مسلح پہ کریں گے اس وقت تو امت کے امام آپ ہیں آپ نماز پڑھائیں میرے آقا نے فرمایا اپنے صحابہ سے اے میرے صحابہ وہ دن تم پر کتنا اچھا ہوگا کہ میرا بیٹا مہدی نماز پڑھائے گا اور عیسی نبی ان کی اقتدام نماز پڑھیں یہ امام مہدی کہا وہ آوارہ جس کے نام پہ اتنے قیس درج ہیں اور کہا عیسی جس کے پیچھے نماز پڑھیں حضرت عیسی جس کے مقتدی بن کر حضرت عیسی کا مرتبہ جنام مہدی سے افضل ہے لیکن جس کی اقتدام ہے حضرت عیسی نماز پڑھیں وہ امام مہدی کی ذات ہے اب جب امام مہدی نماز پڑھائیں گے ارے یہ امت محمد یا شان ہے کوئی کہتے ہم نبی کی طرح ارے نبی کا بیٹا کتنی شان والا ہے اور وہ بھی کون سا سب سے آخری آنے والا امام امام کی پیدا مولا علی سے ہوگی اور امام کی انتہا امام مہدی پر نبی کے گھر میں امام ہے حسین آزم کے گھر میں امام ہے یہ امام وں کا خاندان ہے سب سے آخری امام بن کر امام مہدی آئیں گے نماز پڑھائیں گے ادھر نماز مکمل ہوگی کہ تیس ہزار یہودیوں کو لے کر کانہ دجال مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہوگا اب کانہ دجال جب آئے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس سے ایسے آپ سانس لیں گے تو آپ کی سانس کی برکت سے دجال پگلنے لگے گا اور لڑائی ہوگی جم کر لڑائی ہوگی خوب لڑائی ہوگی ایسی لڑائی ہوگی اللہ اکبر کہ یہود مارے جائیں گے آقا علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اگر یہودی کسی پتھر کے پیچھے چھپا ہوگا تو پتھر مسلمان کو کہے گا اے مسلمان ادھر آ ان کے خلاف ہوگا یہودی کچھ لے جائیں گے بیت المقدس پر اسلام کا پرچم لہرائے گا اسلام کا پرچم امام مہندی اور جناب عیسی لہرائیں گے اور کان دجال کو بیت المقدس کے قریب ایک گاہ میں چھوٹا سا جو آج بھی موجود ہے وہاں پر دجال قتل کیا جائے گا جہنم رفید ہوگا اور اس کے بعد پھر امام مہندی بیت المقدس کو اسلام کی راج دھانی بنائیں گے اسلامی راج دھانی چونکہ مدینہ منورہ کے اندر زلزلے بھی آئیں گے تو جتنے منافقین ہوگے وہ سب بھاگ جائیں گے اور دجال کے ساتھ ہو جائیں گے اور جو مومنین ہوں گے وہ امام مہندی کے ساتھ آ جائیں گے اور پھر آپ کا پائے تخت راج دھانی بیت المقدس جو آج یہودیوں کے قبضے میں اسرائیل کے قبضے میں وہاں اسلام کا پرچم لہرے گا اور وہیں پر امام مہندی رہیں گے پھر یہ ہوگا چین ہندوستان پاکستان ترکی اور اس طرح سے دنیا کے جتنے ممالک پر کافروں کی حکومت تھی وہ ان سے حضرت عیسی علیہ السلام اور امام مہندی مل کر دونوں مل کر جنگ کریں گے اور یہاں بھی بھیجیں گے اپنی افواج کو اور عالمی سطح پر جنگ ہوگی جب امام مہندی آئیں گے عالمی سطح پر جنگ کریں گے یعنی پوری دنیا میں عالمی جنگ ہوگی یہ غالباً تیسری عالمی جنگ ہوگی دو جنگ دو چکی عالمی اب تیسری عالمی جنگ ہوگی اور اس کے بعد قیامت قائم ہوگی تو پوری دنیا میں جنگ ہوگی اور اس جنگ کے اندر چھے لاک لوگ قتل کیے جائیں گے وہ اتنی بڑی جنگ ہوگی چھے لاک لوگ قتل کیے جائیں اور پھر ایک دن آئے گا پوری دنیا پر اسلام حکومت ہوگی امام مہنبی صرف چھے سال یا سات سال کی قلیل مدت میں پوری دنیا پر اسلام کا پرچم لہرہ دیں گے اور اسلام اسلام ہوگا اس وقت حال ہی ہوگا کہ ساپ اور بچھووں سے انسانوں کے بچے کھیلیں گے لیکن ساپ اور بچھو دنک نہیں ماریں گے اس وقت اتنی برکت ہوگی کہ ایک اٹنی کا دودھ اگر دوہا جائے گا تو پورے خاندان کو پلایا جا سکے گا اتنی برکت آ جائے گی ایک کنار کے سائے میں اس کی چھتری میں پورا خاندان رہ سکے گا اتنی برکت ہو جائے گی اور پھر شیر اور بکری ایک ساف ایک گھاٹ میں پانی پیئیں گے اسلام اسلام ہوگا سچائی سچائی ہوگی برکت ہی برکت ہوگی اتنی دولت ہوگی کوئی کسی کو دولت دے گا تو نہیں نہیں آپ رکھئے میرے پاس اللہ نے بہت دیا ہے اس لیتے ایسا ماحول ہوگا پھر اللہ شان ہوگی اب اس میں میں طویل گفتگو کیا کروں امام مہندی پر شادی کریں گے اور شادی کرنے کے بعد جناب عیسی مدینہ منورہ جائیں گے آقا کی بارگاہ میں حاضری دیں گے وہاں سلام کریں گے آقا کو آقا اپنی قبر انور سے اس وقت بھی جواب اتا فرمائیں گے عیسی علیہ السلام مدینہ شریف میں رہیں گے اور پھر وہی پر حضرت عیسی علیہ السلام کا وصال ہو جائے گا اور حضرت عیسی علیہ السلام کا جب وصال ہوگا تو وصال عیسی کے بعد ابھی رسول اللہ کے قبعہ خزرہ میں تین مزارات ہیں ایک آقا کا ایک جناب صدیق اکبر کا ایک جناب فاروق آزم کا لیکن ایک مزار کی جگہ ابھی بھی خالی ہے تو جناب عیسی علیہ السلام مدینہ شریف میں پردہ فرمائیں گے اور جب مدینہ منور پردہ فرمائیں گے تو حضرت صدیق حضرت عمر ان کے بازوں میں حضرت عیسی علیہ السلام کا مزار تشریف لے جائیں گے اتیر سال کی عمر میں پردہ فرمائیں گے آپ کے پردہ فرمانے کے بعد پھر دھیرے دھیرے ایسے ہی حالات ہوں گے پھر اسلام دھیرے دھیرے گھٹا جائے گا مسلمان گھٹے جائیں گے اور ایک وقت آئے گا کہ یمن کی طرف سے توجہ فرمائی یہ اختتام ہے یمن کی طرف سے ایک تھنڈی تھنڈی خوشبودار ہوا چلے گی جو اہل ایمان کے بغل کے اندر سے نکلے گی اور جتنے مومن ہوں گے ان سب کا انتقال ہو جائے گا اب زمین پر صرف کافر بچیں گے صرف منافق بچیں گے اس وقت یہ بھی ہوگا میرے آقا فرماتے ہیں مدینہ منوران کی بستی ختم ہو جائے گی آقا علیہ سلام کا روزہ اٹھا لیا جائے گا کعبت اللہ اٹھا لیا جائے گا جب کفر ہی کفرام ہوگا تو حضور کا روزہ اٹھ جائے گا کعبت اللہ اٹھا لیا جائے گا اور پھر قرآن کے حروب بھی اٹھا لیا جائے گے لوگ رات کو سوئیں گے قرآن دیکھتے ہوئے اور جب صبح کو اٹھیں گے تو کاغذ ہوگا قرآن کے الفاظ نہیں ہوں گے قرآن اٹھا لیا جائے گا اور پھر گندگی ہی گندگی اتنا گناہ ہوگا اتنی برائی ہوگی کہ جس کو بیان نہیں کہا جا سکتا ہر طرف شرک ہر طرف جائے گی اسی کو سور کہتے ہیں ستارے ٹکرائیں گے آسمان پھٹے گا زمین میں زلزلے آئیں گے زمین اتھل پتل کر دے گی ازا زلزل اردو زلزال ہا وقال انسان مال ہا یوم ایزن تحدث اخبار ہا یہ حالات قرآن بیان کرتا ہے سم کل سی عالمون قرآن مقدس یہ قرآن مقدس یہ کہتا ہے وہ ساتھ آنے والی ہے اللہ اکبر یہ کیسیت ہوگی اور زمین جس وقت زلزل زمین میں آئیں گے ستارے آپس میں تکرائیں گے زمین سے بڑے کئی گناہ بڑے ستارے ہیں جب ستارے تکرائیں گے تو جو گابن اٹھنیا ہوگی لوگوں کے سینے پھٹ کر کے کلیجے باہر کو آئیں گے اس طریقے سے وہ چھنگار ہوگی اور قیامت آئے گی لیکن قیامت جو آئے گی وہ صرف کافروں پر آئے گی ایک مومن بھی جب تک زمین کے اوپر رہے گا قیامت قائم نہیں ہوگی اس طرح قیامت آئے گی اور پھر کیا ہوگا اللہ اکبر جب قیامت آئے گی تو کچھ لوگ اپنی دیواروں کو لیس رہے ہوں گے کچھ لوگ کھانا کھا رہے ہوں گے کچھ لوگ کپڑے دھل رہے ہوں گے کچھ لوگ آفیسوں میں ہوں گے یعنی سب لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے اور پھر یہ ہوگا اللہ اکبر امام مہندی کے بعد اشارہ کیا گیا ہے کہ دھوان آئے گا چالیس دن تک رہے گا اور بہت ساری نشان ہیں لیکن چونکہ میرا عنوان دجال دجال کذاب اور امام مہندی تھا اور درمیان حضرت عیسی علیہ السلام کو بیان کیا قیامت آئے گی چالیس سال تک سب فنا ہو جائیں گے کوئی نہیں بچے اللہ یا اللہ صرف اللہ اللہ کی ذات ہوگی پھر چالیس سال کے بعد یا اللہ جب چاہے پھر اللہ جناب اس رافیل کو حکم دے گا کہ سور فونکو حیرت اس رافیل سور فونکیں گے اٹھ کر پھر سب لوگ اپنی کبروں سے اٹھائے گا اور پھر ہر آدمی کو اپنے عمال کا جواب دینا ہوگا قرآن